مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے اپنی تعریف سے صورت کو شروع کیا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں وما فی الارض اور زمین میں اور آخرت میں بھی قابل تعریف وہی ہوگا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی وہو الحکیم وہ حکمت والا ہے کہ کوئی بھی چیز اس نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا الخبیر اور انسانوں کے اور ہر ہر چیز کے حالات سے باخبر بھی ہے کیسا باخبر ہے اب اس کی اللہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ معبود ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ علم بھی کامل ہو قدرت بھی کامل ہو تو اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا بھی تذکرہ کیا اور علم کا بھی اب علم کتنا کامل ہے یعلم ما یلیجو فی الارض جو زمین میں داخل ہو رہی ہے جو چیزیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے وما یخروج منہا اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے کتنے نواتات ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں دن رات کربوں کربوں ہیں سب کچھ جانتا ہے وما ینزل من السماء اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پانی وما یعرجو فیہا پانی بھی اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے سب کچھ جانتا ہے وہو الرحیم اے اللہ جب تُو اتنا کچھ جانتا ہے اور تیری قدرت بھی کامل ہے تو فوراں پھر تجھے ناماننے والوں کو تُو عذاب کیوں نہیں دے دیتا اس کا اللہ نے جواب دیا وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے تو رحم کی وجہ سے محلت دیتا ہے اور توبہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ قیامت کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کی باتوں کو کون مانے گا جب حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہوگا تو اللہ اب کافروں کی شکایت بیان کرنے کافروں سے جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں لَا تَعْتِينَ السَّاعَا قیامت ہم پہ نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی اس کا اگلی آیات میں تذکرہ کیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم مٹی ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہوں گے قُلْ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے بھلا کیوں نہیں آئے گی بھئی وَرَبِّ مِرَيْ رَبْكِ قَسَمْ لَتَعْتِيَنَّكُمْ ضرور بِزرور تم پر قیامت آئے گی عالم الغیب وہ غیب کا علم رکھتا ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے تم فیوچر کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ نہیں آئے گی علم تمہارے پاس تھوڑی ہے فیوچر کا اللہ کے پاس ہے تو وہ اللہ وحی کے ذریعے بتا رہے کہ لازمی آئے گی اور اس کا علم کامل ہے لہذا اس کی بات مان لو کہ قیامت آئے گی اس کا علم کتنا کامل ہے لَا يَعْذُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّتٍ فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے غائب ہو وَلَا فِي الْأَرْضِ اور نا زمین میں وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَالِك اور نہ کوئی ذرے سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ بڑی اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب مبین میں ہیں اب آئے گی کیوں قیامت بھئی اس میں حکمت کیا ہے اللہ نے اس صورت کے شروع میں دعویٰ کیا کہ وہ حکمت والا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیوں آئے گی اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اللہ قیامت کو قائم کرے گا کہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا اور بروں کو سزا نہیں ملے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہین بنایا اور اس کو ایسی لا وارش چھوڑ دیا کہ جوچائے کرتے پھر ہو اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل کیا ظلم کرتے رہے ماں کے قتل کیے بابوں کے قتل کیے وراستیں کھا گئے وہ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑی خدمتیں کیے انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے بہت اچھا پیغام دے کے گئے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم نہ ہو تو اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے قیامت ضرور آئے گی اور اس کی حکمت کیا ہے اس لیے آئے گی تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آئے اللہ کے کہنے سے انہوں نے مان لیا کہ قیامت آئے گی اور پھر اپنے عمال کو درست کر دیا اور پھر اپنے عمال کو درست کر دیا پھر ان کو کیا ملے گا عجر کون سا عجر ہے جو دینے کے لیے قیامت آئے گی وہ عجر یہ ہے کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطی اگر ہو جائے تو اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے گا تو اس معافی کا اظہار قیامت کے دن ہوگا وَرِزْقُنْ كَرِيمُ اور ان کو امدہ روزی ملے گی ان کے عمال کے بدلے میں تو یہ قیامت لائے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کر رہے ہیں معاجزینہ ہمیں ہرانے کے لیے یعنی ہماری آیات کا انکار کر کے اور اس کی غلط تعویلات کر کے اس کو باطل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا تاکہ اس پر اعتماد اٹھ جائے تو ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے تو سزا کیلئے بھی قیامت آئے گی اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب ملے گا مِرْ رِجِزِنْ عَلِيمُ سخت دردناک پکڑ کا عذاب ہوگا وہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں قیامت کا انکار سب نہیں کرتے جن کو ہم نے کامل علم دیا ہے تورات انجیل کا علم آسمانی کتابوں کا علم وہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کلام نازل ہوگا جس میں آخرت کی باتیں ہوں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرے گا تو وہ تو پہلے سے جانتے ہیں وَيَعَرَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمُ جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ تو پہلے سے جانتے ہیں کیا جانتے ہیں اللَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وہ کلام جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے ہوا الحقہ وہ برحق کلام ہے وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو زبردست غالب بادشاہ اور قابل تعریف بادشاہ کا راستہ ہے تو ایسے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آنے میں حکمت کیا ہے یہ بھی ایک دلیل ہے کیونکہ اگر قیامت نہیں آئے گی تو اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے یہ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہے کہ اللہ تو نے اچھوں کو نہ بدلا دیا اچھائی کا نہ بروں کو سزا دی تو سب کو مار کے مٹی کر کے برابر کر دیا تو یہ تو ایک بڑی یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اس طرح کی اس طرح کی فضول کام نہیں کرتی اور اس طرح کی دھاندلی نہیں کرتی کہ اچھے شہریوں اور برے شہریوں میں فرق نہ رکھے وہ تو اللہ کیسے کر سکتا یہ تو لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر یہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم کیوں ہو جاتے ہیں تو اس کا اللہ جواب دیتے ہیں کہ ان کافروں کو دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مزاق اڑاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگوں نے کہا اے لوگوں ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ نہ بتائیں یعنی مزاق اڑاتے تھے ایک بندہ آیا ہے جو عجیب عجیب باتیں کر رہے وہ کیا کہتا ہے یونبی اکم جو تمہیں خبر دے گا اِذَا مُزِّقُتُمْ کُلَّ مُمَزَّقُ جب تم مکمل مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤگے ریزہ ریزہ ہو جاؤگے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد پھر تم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ ہوگے ایک بندہ ہے ادھر بیٹھ کے ایسی سی باتیں کر رہے تھے یعنی تم جاؤ تم بھی اس کا مزاق اڑاؤگے پھر خود ہی کہتے افترہ علی اللہ ہی قذبہ پتہ نہیں اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوڑ باندھی آئے یعنی انسان جھوڑ باندے اپنے باپ پہ اپنی ماں پہ اپنے شہداروں پہ اس کو جھوڑ باندھ لے کے لیے ماذا اللہ خدا ملا تھا گوڑ ملا تھا گوڑ کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کر دی کہ وہ زندہ کرے گا ام بھی جنہ یا اس کو پتہ نہیں جنون ہو گیا ہے کیونکہ چالیس سال اس نے ہمارے درمیان گزارے تو اب ہمیں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور کبھی اس سے دیوانگی کی باتیں بھی ظاہر نہیں ہوئیں لیکن اس بات سے لگ رہا ہے کہ یا تو وہ جان کر جھوٹ بول رہا ہے یا وہ دیوانہ ہو گیا ہے اللہ فرماتے ہیں نا 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیوانے ہوئے نہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا بلکہ تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو آخرت کا انکار کر کے کیونکہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں فی العذاب وہ عذاب میں بھی ہوں گے والظلال اور گمراہی میں بھی البعید وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے یعنی تم پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے لئے کیا مشکل ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا اور اگر وہ نہیں بنائے گا تو اعتراض ہوتا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب اللہ نہ چھوکو اچھا بدلہ دے گا نہ برووں کو سزا دے گا آگے اللہ دھمکی دیتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے درنے ہی لگتا اَفَلَمْ يَرَوْ كَا انہوں نے دیکھا نہیں اِلَا مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ان کے سامنے اور پیچھے یعنی چاروں طرف یہ دیکھتے نہیں ہیں مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان وَرْزَمِينَ مِنْ یعنی آسمان ورزمین میں ان کی ہلاکتوں کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جن کے ذریعے یہ ہلاک ہو سکتے ہیں اِنَّ شَأْنَقْسِ بِهِمُ الْأَرْضِ اگر ہم چاہیں تو زمین میں ان کو دھسا کے ہلاک کر دیں اَوْ نُسْقِتْ عَلَيْهِمْ کی سَفَمْ مِنَ السَّمَاءِ یعنی آسمان کے ٹکڑے برسا کے ان کو ہم ہلاک کر دیں ان پر تو ان کو ڈرنا چاہیے یعنی چاروں طرف سے تو یہ میرے کنٹرول میں ہیں کائنات میں بہت چھوٹی سی حیثیتیں انسان کی یعنی اتنی بڑی کائنات میں انسان کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے طاقت کے اعتبار سے تو ان کو تو ڈرنا چاہیے میں جب چاہوں ان کو ہلاک کر دوں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَتًا بے شک اس میں بڑی نشانی ہے لِكُلِّ عَبَدٍ مُنِیبْ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے دلائل سے تو یہ بات ثابت ہوئی چکی ہے کہ آخرت آئے گی تو اللہ کے خوف سے بھی آخرت پر اعمال لے آنا چاہیے کیونکہ آپ آخرت کا انکار کر رہے ہو حقیقت میں اللہ کی طاقت اور قدرت کا بھی انکار کر رہے ہو اور اللہ پہ الزام بھی لگا رہے ہو کہ وہ نیک اور بروں کو برابر رکھے گا موسیقی